جی دو گائز آج آپ کے بائی کا لارسٹ دین ہے دوائی کے اندر اور فائنڈی گٹ بک کر چکا ہوں تیس تریخی اور آج تریخ بھی تیس ہے اور ابھی ہم ائرپورڈ کے طرف جا رہے تھے تو سوچا کیوں نا ائرپولو کے انسائیڈ کا آپ کو بھی دکھائیں اور میں بتاتا چلوں کہ میں نے جو بوکنگ کیا وہ ائرپولو کی ہے اور ائرپولو کا کیا انسائیڈ کا سروس ہوتی ہے وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے سوچتا تھا کہ ائرپولو جو ہے نا وہ دبائی کی ائرلائن ہے لیکن ابھی مجھے بتا چلا کہ یہ پاکستان کی ائرلائن ہے تو ٹونٹی کیجی میرا اسمان ہے اور لیٹسی ابھی انسائیڈ پہ کیا ہوتا ہے بلو ائر کی کیا کیا سروس ہے وہ دیکھیں گے فلائٹ کی ڈیگٹ ہے وہ تین بجے لکھا ہوا تین بج کے پینتالیس میں لیکن جانا سب سے پہلے چاہیے تین گھ گھنٹے تقریباً بولتے ہیں پھر چیکنگ ہوتی ہے تو بہت سارا مسئلہ بھی بن سکتا ہے تو اس لئے اس مسئلے سے فیس کرنے کے لئے ہمیں تین گھنٹے پہلے جانا چاہیے تو گیرہ باچ چکے ہیں اور اب ہی ہم پہنچ چکے ہیں دیرہ والی سائیڈ پہ اور اسی کے بیک سائیڈ پہ ہے تقریباً پانچ دیس منٹ کا رستہ ہے ائرپورٹ کا ہے تو ہم ہی ائرپولو کی میں نے ٹیگٹ بک کی ہے تو ہم دیکھیں گے انسائیڈ کا کیسا بھی ہوتا ہے کیا کیا سارا مسئلہ بھی دیکھنے کو ملے گا آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور بیسٹ اپ لاغ مجھے ایک بات سوئی نہیں ہے تھی جب بھی کبھی شادی پہ جانا ہو یا کسی بھی فنکشن میں جانا ہوئی اید کا توہبار ہو کچھ بھی ہو تو آپ کا بھائی پتہ نہیں کیوں یار ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتا ہے جب ایک ٹائم فکس ہے کہ بارہ بجے آپ نے پہنچنا ہے تو پھر پتہ نہیں میں کیوں دو بجے پہنچتا ہوں یار ایسا میرے ساتھ آج پھر ہوا ہے آج میری فلائٹ تھی تقریباً پونے چار بجے میری فلائٹ ہے تو ابھی ہم ائرپورٹ سے واپس آئے ہیں کیا بھول گیا جنابی علی جی ابھی ہم بول گیا جی پاسپورٹ اپنا ابھی پھر پاسپورٹ لینے ہم واپس آئے ہیں ابھی واپس لے لیے لی ابھی ہم پھر جا رہے ہیں دوبارہ ایرپورٹ وہاں بھی ہمیں پہنچنا تھا بارہ بجے اور گیارہ بجے کتیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی بھی تقریباً میں بھی خیال سے بھی ہم پہنچیں گے ڈیڑھو بجے ہیں ایک بے تک پہنچیں گے تو لیٹسی کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بتاتے چلیتے ہیں میں نے سوچا کیوں ہم دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو دوبائی کے اندر ہے اب اس کو بھائے بھائے کرتے جائیں ابھی ہم دوبائی سے تو فلحال جا رہے ہیں موسیقی 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 میں نے کونٹنگ بھی نہیں کی اس کا سکیل کتنا کتنا اس کی ویٹ ہے سی لٹ سی کیا کیا ہوتا اندر دیکھتے ہیں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہاں کھاں پر کون کون کی فیٹ جائے گی کیا کا نمبر ہے بہتارہ ڈیٹیل لکھا ہو رہی ہے جی تو گائز ابھی ٹائم ہو چکا ہے ہے تقریباً کتنا ٹائم ہوا ہے ابھی بہتارہ بچ کے ٹی میٹ اور ابھی انہوں نے بولا کہ آپ تلٹی مینٹ ویٹ کر رہے ہیں یعنی کہ بہرہ تلٹی پہ آپ کا جوانا انٹری ہوگی پھر چیکنگ شروع ہوگی مجھے تو حرانگی ہے یار میرا بیگ دیکھو دو ساپ کی جو مانے اکٹھا کی وہ بچوں کے لیے بھی ہے کچھ کلنے کے لیے اور دوسرے متیرل ہے کتنے زیادہ بیگ ہیں دیکھتے ہیں ٹونٹی کے جی انہوں نے لوگ کرنا ہے بیکی کے لیے دیکھیں گے ریکویسٹ کریں گے ادروائز نہیں تو پھر پی کرنا پڑے گا یہاں پھر چھوڑنا پڑے گا تو لیٹس سی لو جی گائز فائنیلی ٹگٹ مل چکی ہے اور سمان بھی کافی زیادہ تو اس کے بھی اکشرا پیسے دینے پڑے ہیں ابھی جا رہے ہم ٹگٹ جمک روائیں گے اور ویٹ کریں گے اپلی دفعہ جب ایمریٹس میں میں تھا تو مجھے جو وینڈو والی سائیڈ پہ وہاں پہ سیڈ ملیتی ہے ابھی اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہاں پہ ملتی ہے سائیڈر میں ملتی ہے سائیڈ پہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا مل بنا ہوا ہے ابھی کوئی کسی سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے اس کا انسائل ویو ہے یہاں پہ لوگ آلٹری ویٹنگ کر رہے ہیں سوکے لگے ہوئے ہیں وائپل چلا رہے ہیں دبا تب تو یہ سین ہے یہاں پہ ابھی مجھے تین گھنٹے تک یہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ فاس فورد دوسرے سارے ریسمنٹ ہیں شاپنگ کرنا چاہے تو شاپنگ کرو جو دل کرتا کرو لیکن یہ ہے کہ بھوک بھی لگی ہے دیکھے ہم بھی حال میں بیٹھ گئی ہیں ویٹ کرنے کے لیے تین بچ کے پندرہ منٹ پہ فلائٹ ہے میرے حال سے کچھ ایسی سین ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے منشن پہ پندرہ نمبر والا ہے اےر بلو پی اے سو وان سیون پہ اسلام آباد وہ گیٹ نمبر ہے ابھی جن جن کا آئے گا وہاں کے گیٹ نمبر بھی آئے گا ڈی ڈھونٹی اسی طرح یہاں اسی کے سامنے آئے گا اس کے بعد ہماری فلائٹ ہے ابھی ٹیم کافی زیادہ ڈیر گھنٹہ ہم یہاں پہ ریسٹ کریں گے اور وائی فائی یا وائی فائے چلائیں گے اور کچھ پب جی کے شکوین ہوتے ہیں وہ پھر پب جی کھیلتے ہیں وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے اور جب ہم جہاز کے اندر پہنچے تو وہاں پہ ہمیں مسئلہ یہ تھا کہ ہماری سیٹ کہاں پہ ہے تو مشکل سے ہمیں اپنی سیٹ ملی اور بہت ہی افسوس ہوا کیونکہ میں تیسرے نمبر پہ تا وینڈو والی سائٹ پہ نہیں تھا چلیں جب میں امرینٹس میں آئے تھا تو اس ٹائم میں وینڈو والی سائٹ پہ تھا اور ابھی جب واپس جا رہا ہوں تو سیٹ تیسرے نمبر پہ تھی وینڈو والی سائٹ پہ نہیں تھی تو یہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل ملتا ہے اور ٹیبل کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک بڑا سا مینی ہو جہاں پہ آپ کو سیفٹی کے بارے ملتایا جائے گا جب خدا نہ خاصتہ یہ کریش ہو تو یہاں پہ آپ کو یہ سیفٹی کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کا ایر بیک پڑھا تو سب کچھ یہاں پہ اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں اپنا جائزہ لے رہا تھا ایردگیر تو مجھے ایک بندہ نظر ہے جو میں نے ایڈیٹنگ کے دران دیکھا کہ میں نے اس کو ایرپورٹ میں دیکھا ہوا ہے جاتے ہوئے تو وہ ہی بندہ ایر ونڈو والی سائٹ پہ تھا یہ تو ٹھیک ٹین بچ کے پنچالی سپیرنٹ پہ یہ ہماری فلائٹ جو تھی وہ پاکستان کو جانے کے لیے بہتاب تھی اور اچانک سے ان کو یہ مسئلہ آیا کہ ایرپورٹ میں کچھ مسئلہ ہونے کے وجہ سے ایر لینڈ کی ٹائم ہی چینج ہونے کے وجہ سے ایر لینڈ کو پندرہ منٹ تک ویڈ کرنا پڑھا پھر اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف بڑھے ابھی بدقسمتی سے میں تو ونڈو کی تیسری سائٹ پہ تھا اور کیمرہ بھی میں نے اسی کو پکڑایا جو میری ویڈیو میں آیا ہوا تھا فائنلی میں نے اس کو کیمرہ دیا اور میں نے کہا آپ یہ ویڈیو بناوا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور ابھی آپ ویڈیو کے مزلے میں کیوں کباب میں ہٹی بنوں موسیقی موسیقی کچھ باتیں کچھ کہانیاں کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا تو یہ ٹھیک مناظر میرے بلکل سامنے ہیں کبھی میں آسمان کی طرف دیکھوں اور کبھی میں زمین کی طرف دیکھوں تو مجھے بلکل سامنے نظر آ رہا تھا پاکستان کا جنڈا تو یہ جنڈا مجھے یقین مانے کہ اس نے میرا دل باغ باغ کر دیا کیا بذرت ہے ماشاءاللہ سے میں نے یہ امید نہیں کی تھی کہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی سروس اویلیبل ہے کہ آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا آپ کا خاطر توازی بھی کی جائے گی اور آپ کو سب سے پہلے پانی پوچھا جائے گا کہ پانی بھی پی سکتے ہیں کہ نہیں اور کھانے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے انہوں نے بلکل پریش اور گرم گرم رائس تھے اور اس کے ساتھ ویجیٹیبل کے گریوی تھی وہ کافی لزیز تھا امید بلکل نہیں تھی لیکن جب نہ امید ہو جائیں تو پھر خدا بھی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے کیک تھا اور یہ یوگر تھا اور ان کی یہ بلو ہیر والوں کی پیکنگ میں سپون خوک تھا اور اس کے ساتھ ٹی شو کے اوپر لکھاوا ہیر بلو کا کچھ لوگو تھا تو یہی کچھ تھا اور ہم ابھی کھانے کی طرف پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنا خوک کو ریڈی کیا سپون کو ریڈی کیا اور مکس کر کے کچھ کھانے کا ذائقہ سکھا تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مزیدار تھا یا کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ بڑھنے کے لیے بہت کچھ تھا اور اس کا ٹیشٹ میں نے کچھ کیا کہ دہیں کے ساتھ مکس کر کے کچھ کھانے کا فیصلہ کیا تو اسی کے ساتھ کچھ ٹیشٹ بنا اگر آپ نے نمک ڈالنا تھا اس کے ساتھ انہوں نے نمک بھی دیا ہوا تھا تو یہ تھا ہمارا ٹور اور ڈیر بلو کے انسائٹ کا اکانومی کلاس اگرٹ کا کہ جہاں پہ آپ کو لنچ میں یہ منیو سرکیے جاتا ہے ابھی تک یہاں تک بات قتم نیوز کے بعد آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ جوز پیئیں گے یا گولڈن پیئیں گے اور اس کے بعد ہم نے جوز کے ساتھ کچھ کیک کہا وہ کیک بھی کافی سوپ تھا اور یہ چاکلٹ کیک بولتے ہیں اور یہ کافی لذیز تھا بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کو کافی چاہیے یا چاہے چاہیے تو جلدی سے بتائیے ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں تو میں نے کافی کا انتخاب کیا اور اس موقعے پہ تو کافی تو بنتی ہے ہر پسینجر سے انہوں نے پوچھا کہ آپ چاہے پینا چاہتی ہیں یا کافی تو میں نے کیپوچھینو کافی کا انتخاب کیا جو کہ لذیز تھی اور مزیدار تھا جب ہم پاکستانی حدود میں شامل ہو گئے تھے اور ائرپورٹ ہمارے نزدیک تھا تو ائر ہورسٹیٹ ہمیں ون با ون کر کے بتا رہی تھی کہ ہماری لوکیشن کیا ہے اور کافی گہمہ گہمہ مات چکی تھی کہ ہم پہنچ گئے اور میں نے اپنی تسلی کے لئے ونڈو کے دور دیکھا اور پاکستان کے چھنڈے کو دیکھا اور آپ کو آسمان بلکل سیاہ اور جو چمکتے ہوئے ہی ستارے جو ٹھیک آسمان کی ستاروں کی منین تھے تو بہت ہی خوش ہوئی کہ ہم پاکستانی حدود میں پہنچ چکے تھے کہ آپ کا دس پی سامان بلائی خانے یا اگلی نشست کے نیچے رکھ دیا گیا ہے ہورسی کی پرشت سیدھی کر لیں خانے کی نیز بند کر لیں اپنے حفاظتی بند پاندیں اور جہاز کے ادرتے وقت کھڑکی کے پردے کھلے رکھیں ایک بار در یادہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہمامی حالات میں جہاز سے بارنے کرتے کے راز میں جہاز کے پچھلے حصے میں ہی موجود ہیں آپ کی توجہ کا شکریہ آپ کی توجہ کا شکریہ ہمارا پہ چکریہ آپ کی توجہ نسائی ہمارا پہ چکریہ ہمارا پہ پہنچے ہیں اور شکریہ ہمارا پہ جس نے ہمارا پہ پہنچے ہیں اور ہمارا پہ پینچے ہیں اور یہ سفر ہمارا بہت اچھا رہا ہے ابھی نیچے آ چکے ہیں اور نیچے آگے دیکھ رہے ہیں یہاں بھی کہہ رش ہے ابھی ہم اپنا بیکٹھا کریں گے پھر ہم چلتے ہیں اپنی فیملی کی طرف امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی فیملی کو ملنے کے بعد ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں اور بہت ہی تھکے ہوئے ہیں اور لہٰذا آج کے لیے اپنا ہی دل تو باغ باغ ہو گیا پاکستان کی سڑکیں گاڑییں موٹر سائیکلیں اور کاریں دے کر تو اب تک کے لیے اللہ حافظ